اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں گندو مارکیٹ میں تیزی کیا ہے چینی کے مارکیٹ میں بھی بڑی کمی ہو گئی دولوں قیمت میں پھر سے اضافے شروعوں دہن مارکیٹ میں شاندار تیزی مکری مارکیٹ میں کمی دنگی مارکیٹ دن بے دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو کیا ہے لیٹسٹ ریٹ اپ ڈیٹ کو پوش شیئر کروں گا اس ویڈیو میں کوئنٹ تک بنے رہی ہے جو دوست نائے ہیں تو وہ چینل کو سبسکراب کریں اس کے علاوہ ورسپ گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے تو وہاں سے آپ میرا ورسپ گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں اور دھیروں سارے ریٹ کی پری معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گندم مارکیٹ پر کہ گندم مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اور اب کیا کرنا چاہیے تو گندم مارکیٹ کے حوالے سے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ دوستو گندم کے ریٹ میں لگ بھگ دو تین سور پیتاک کی تیزی دیکھنے کو مل چکی ہے جو کہ ریٹ اکتالیس اور پیتاک تھے اب پنتالیس اور پیتاک پہنچ چکے ہیں اور یہ پنجاب کے چھوٹے شہروں کی بات ہے جبکہ بڑے شہروں کی بات کی جائے تو سنتالیس اور پیتاک راولپین اور اسلام آباد کے ریٹ جا پہنچے ہیں اور کچھ اس تحکام ٹھائراؤ دیکھنے کو مل چکا ہے اور دکھوی رہا ہے جبکہ سندھ کی بات کی جائے تو سندھ مارکیٹ میں ریٹس یوں ہیں کافی حد تک ابھی بھی کم ہیں پر کل سے تھوڑی سی روٹین بنی ہے کہ ریٹ میں کچھ نہ کچھ بہتری ریکھنے کو ملی ہے تو صاف بات ہے اگر پنجاب میں اضافہ ہوا ہے تو سندھ میں بھی ہونا ہے تو سندھ کے ریٹ میں کچھ بہتری کے امکان ہے جبکہ پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پر مضبوط دکھ رہی ہے مارکیٹ شاید اس سے زیادہ بڑا اضافہ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ اپ ڈیٹ تھی اس کے علاوہ چینی کی قیمتوں کی بات کی جائے تو چینی کی مارکیٹ دن بہ دن اچھی خاصی کمی کر رہی ہے کل بھی شاہد آج نے پانچ سو روپیٹ ہم کیا ریٹ اس کے علاوہ باقی شگر ملیں جو چار سو روپیٹ تک تھیں وہ ایک سو پچاس دو سو روپیٹ تک بھی آ گئی ہیں تو جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپ ڈیٹ دے دی ڈالوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو دو سو ڈالوں کی قیمتوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوا کل لگ بھاگ تمام برینڈ کی ڈالیں ہوں ڈال چنہ ڈال ماش تو ان کے ریٹ میں تقریباً دو سو ڈھائی سو روپیٹ تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا اگر اس طرح چلتا رہا تو مزید اضافہ بھی بن سکتا ہے دھان مارکیٹ میں شانداد تیزی بنی ہوئی ہے تو دھان مارکیٹ لگ بھاگ بامن سو روپیٹ کو ٹاچ کر چکی ہے تو کیا کرنا ہے ہی اتنے اچھے ریٹس پر وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے مکہی مارکیٹ پھر سے استحقام میں آ گئی ہے ہلکی پل کی تیزی ہوئی تھی پھر ہلکی پل کی مندی کے بعد مارکیٹ استحقام میں دیکھ رہی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لی مارکیٹ کی بات کی جائے دوستو تو لی مارکیٹ دن بدن کمی میں جا رہی ہے پنجاب برینڈ ہو یا کراچی برینڈ تو ان میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے حتیٰ کہ جو سندھ برینڈ ہے اس میں کچھ استحقام دیکھنے کو مل رہا ہے تیزی کے بعد جبکہ پنجاب برینڈ میں جو ہے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جش ایشیا سلطان مارڈرن کی وغیرہ تو ان کے ریڈ میں اچھی خاصی کمی دیکھنے کو مل چکی ہے تو اگر ان میں کمی ہو رہی ہے تو باقی میں بھی کمی ہوگی تو میرا مقصد تھا آپ دوستوں کو اگاہی دینا دوستو وہ ہیں وہ میں نے کھیر دیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں آت رکھئے گا اللہ حافظ